اگر انگال تھے تج شائرہ پان چھوے تھی تو مکہ بہرین وزن جی خبر نہ ہے تو کوئی شائری کتھاں آئی کتے مکہ لگے تو تو ورٹس ورٹس جی یا کماز ریفینیشن آئے تو واقع شائری پان ہی پیدا تھی دیا ہے وہ احساسا نہیں جزبن جو چھو جو مجھے مقالے مجھے مضمون جی گالی آئے تو یہ احساسا جو کاکمال ہے ہیں شائری جو کتاب کے پرانکہ پتاں کے محسوس تھی لو تو تہاں احساسا جو دنیا میں لئی بھی آئے تو جو جو سڑی شائری مکہ یہ لگن دو آئے تو ورٹس ورٹس جو انہوں نے نکتے دیا ہے تو شائری ایک آئے جذبن جو انجھل اظہار ہے جن کے روکے نہ سکجے اینے جو اینے لکھی سکجے انہیں کے انجھل اظہار چاہ گوا ہے نکابن ہی اب چاہے ہو تو جی کریں جتے لفظہ گھنا ودی بھی دائیں وہ اینے ہوندائیں یہ ورن میں پنہ ودی بھی دنائیں فروٹ ناو جی یہو بیکن چوند ہو یو تے ہٹے تاں کے لفظہ مختصر گال سونی احساس تمام آجی یہاں شائر جی تے کامیابی آئے کچھ شائران جے کا کہیا ہے وہاں سچائیسا یعنی کوئٹک جو تھکڑو شائران سچ پنقید میں تمام اہمیت رکھے تو تاں شائران سچ چھاہ ہوں دعائے تاں شائران سچ وہ ہوں دعائے تاں جذبن کے ودہ یعنی منافقت آجو کرے جذبن کے یہ احساس سے رنگ میں آنے پنے تو اتارنے کوئٹک تو تھوں دعائے جی کوئی زمان نہیں مکان ساں جی کوئی پانچے سوچ ساں یعنی خارج یعنی آفا کہیں انفرسان بہر جی دنیا ہی اندر جی دنیا ساں برمی تھی ہے جی تو یہ کہ وہ آئی شائران سچ تاں ہتے جو کوئی شائران خیل کرے تھی انہوں میں تہاں محسوس کرن دو تو وہ شائران سچ موجود آئے جنہیں وہ کردار نگاری کرے ہتے شائریہ میں کردار تمام گھت آئے کچھ شائران شائریہ جا کردار ننڑا نڑا مختصر کھائیں آئیں انہوں میں زہدہ جو ہی کتاب شائران کردار انتے آئے جو میں اکثر تک کردار خیا گیا ہے یہ کہنے تہاں ہوتے پرندو تہاں اوتے تہاں کے جنگ انہوں میں بکردار آئے انسان تھی گولیاں انہوں میں بکردار آئے انہوں جو مقدر ہی چھوائے یو بکردار آئے رہ بارٹولی جو آئیں یو بکردار آئے انہوں نے دی چھوکری یو بکردار آئے سماج میں جئے کردار جسے تھی یہ سماج میں کھنی انہوں کے پہنجے احساس جو رنگ دائی جذبان کو اوتے پنے دیانے تھی یہ شاعر جو حسنِ کمال ہے یا کتھے کتھے کردار نگاری کردے شہن تاریخ حقے بکھنے تھی مثال جی گال مہن جو دڑھو تاں وہ دو سپنی مدفعہ حتے تاں خوب سے گیا لیں مولا یاد جو دڑھو جیتے یادوں کیوں لہنچوں مولا یادوں جو دڑھو مولا مانوں جو دڑھو تاں مولا یادوں جو دڑھو بھیتے آئے یا شاعر یہ جو فن مولا یادوں جو گڑھو سمجھو دیکھ رہے کس میں جی پیچھ دیکھنے آئے تو وہ اتجری دیت کیا ہے تاج بھرو جنہیں ظاہر آتے گال آئے تو یہاں لکھے تھو انہیں ایتاری زردہ سال کیا ہے انہیں کہ وہ امریکن شاعر جو ذکر کہوائے تو ظاہر جی کردار نگاری جی کردار نگاری بلکل پر انہیں ساں گڑھو کچھ انگریز شاعر جو کوئی ہو جو مانا ہے نجی شاعری میں تاہاں کے پشنوں میں سوسی جو ہکری کردار نگاری بھی مقالمہ بازی یعنی جدہیں بھی شاعری کرے تاہاں کے انہیں لگن دو تکی کرو مونو لاغ آئے کڑھیں خود کلومی کڑھیں ہم کلامی سماج سا کلام کرن پانے پانے سا کمال کرن کلام کرن یا جکا مقالمہ بازی یہاں بھی زہدہ جے شاعری جو حسن ہے تو ساگی جانتے موچہ ہوتا ہی ایسا سن جو کاک محلہ ہے ساہین گاد اسے نہیں سامو اٹھائیں انہیں آخری پیرا جکا بیک پیش تے لکھی آئے داری زبردست لکھی آئے تاہہ شہیہیز پاکتا تھا یونیت فلوسفی فار دہ لائیف لانچهی ڈاکیونٹس اگر فلوسفی موچہ ہی نہیں سلیو ہرسی لگی ایسا ساکھیں داری خوبصورت گالا ہے تاہو رکھیں گھاڑے سا محتاج دہی رہے وہ ایمان دارانہ اینے سماج جانتے پانے سامو رکھے تھی انجاہ کردارکھانی پانے سامو رکھے تھی سا گھل جگہ تے بہ مطلب عظیم مانا سندھی دورجہ بہترین شاعر تاج بلو محاگ لکھو آئے آخری ور کام سمجھن دستا وہ انداد اسے نہیں صاحب لکھو آئے واقعی جب وہ سیٹلڈ گھاڑے ٹائن جیسے سیٹلڈ فارمیٹس آئے جیسے رواجی گھاڑے ٹائن سائن انداد صاحب لکھو آئے تو وہ ان میں پانکے کیٹی کاندھی کرے پر تاج بلو شاعری پڑھی کرے محسوس کئی تا واقعی جب وہ سیٹلڈ فارمیٹس آئے جیسے رواجی گھاڑے ٹائن انہوں نے گھاڑے ٹائن آج ہی تھی کرے تہہوں نے وہ نظرہ پاؤں کے کوٹ کہو آئے تا شاعری پانجے پان سا پان گھاڑے تو کھنے گی تا ہیتے جب انہوں نے نظم دکھا ہے انہوں نے محسوس تھی تو کون کو گھاڑے تو پہنجے کس میں جو زعبیو آئے یا تجربو آئے اٹھے تہہوں کی کردار نگاڑی ساں گھد گھد پانجے پڑھے گھاڑے توڑ نظرین دو جے کا شاعری جی تمام بڑی کام جاگی آئے ساں نے نباہ ہو آئے ساماج تے لکھانے انہوں نے جی انسپریشن آئے پانجے ہی پاران جے کو انہوں نے لکھا ہے ان بپنا انہوں نے تاہہوں کی محسوس تھی لوں تو انہوں نے پانے نگاہ جو زعب کیو آئے ساماجی مسلن کے محسوس کرنا انہوں نے تے لکھانے انہوں نے جے کلم کے جنبش ہوتاں دیں ملے یا انہوں نے جو جو کو ہی فنی شاکارو آئے شاکارو آئے انہوں نے جو جب وہ انہوں نے آئے انہوں نے بوسیدہ ساماج میں سندر دا گولن جی وہ یہ ہی بطلب آنک چننس تا بیٹائی جی پیروی آئے جہاں بیٹائی جو اگڑو سٹھا آئے اندر مل مل باہر کا جوہاں کاپڑی تہنے جا جنہیں کردار کھنے تھی کہیں ننڈی چھوکری جو کردار کھنے تھی یہاں کہیں پینڑو آئے چھوکری جو کردار کھنے تھی گندہ جے دھیرہاں بھت کھانڈو آئے چھوکری جو کردار کھنے تھی تو اتے ہکڑو ایساس تاں کے محسوس تھی دو تو واقعے انہوں نے جے اندر میں بھگنا موتی ہے آئیں پھامس گری جو ہکڑو کسید ہو ہوئے ہو جگ مشہور کسید ہو انہوں نے یہاں چاہے ہوئیں کبرستان میں بھی ہی کرے تو ہی مانوں پہ ملتن تھی سے گھاتے ہی مانوں پہ کرامویل تھی سے گھاتے پر افسوس جو انہوں کے ہوئے حالہ تو نمی جو یہاں احساس آئے انہ زاہدہ جے کتاب انہیں انہیں کتاب میں جو بتاں محسوس تند ہو انہیں سماج میں وہ کردار جے دتنے کردار ہیں انہوں نے انہوں نے سندرتا بولانا جی کوشش پہ گیا ہے ماں سمجھان دو تک انتہائی خوبصورت ہے ایک احساس آجے کون اٹھائے ہو انہوں نے کہا پہ میڈم ایک اعلان پہ کرے ہو پانے کتاب میں چاہتا ہے آؤں فیمنسٹ بکونا ہے آؤں ایکٹیویسٹ بکونا ہے سو گھالی آئے تحقیقہ تکڑی عجیب رنگ میں ہی لیا ہے میڈم بھلے چاہے تمہاں فیمنسٹ بکونا ہے آئیں ایکٹیویسٹ بکونا ہے پر ہونے جاں نظم جا کرے تائیں دو تقریباً اچھا تھا دہ نظم کوئے عورت جی احساس تے مکمل ہیں باکن کھوٹ اکوٹ ٹچز بچن تھا پر ان میں یہ انسان تھی گولیاں یا نڑی چھوکری یا عمر ہونے جی کیری بازار میں ہوئے کامیں تھی اچھا مار چھتے یہ تقریباً اندہن کامتے نظم انجھ کے نج عورت جے احساس انتے اے عورت جے حکم لا لکھا لے تک کمال دی گالی آئے تائیں 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 انگال میں انگال جو پیڑا پانا پانجے بینہ کرن میں انکار کرتی تا ماں فیمنسٹ کون آیاں پر گال آئے تا حقیقت انسان جے اندر میں ہونڈی آئے انکار کرے بھی ہوئے جو جو سماج میں اکڑو پیڑل تب کو آئے انہاں انکار کیا تو کرے سکتے لیبل کا انکار پاسیتے تھی رہے تماں فیمنسٹ کون آیاں پر عورت انجھے حقن انجھے احساس ان کا پرے کیا رہی سکتی جیتے شائرہ بارن جو احساس سمجھی سکتی خیرات پندر جو احساس سمجھی سکتی ایٹریننڈے چھوکریہ جو احساس سمجھی سکتی اُتے عورت انجھے احساس ان کا پرے انگاپل کیا رہی سکتی ایو آئے جو پانجے زبانوں ساں ہکڑی گال کئی طرح پر سچ ان کا فطرہ تکا لہ رہی تھی انہیں سچے کسی چند آئیوں سپانٹینیس اوور خلو اپتا تھا آٹس انجھے جو بس کونے انجھے احساس انجھے انجھے پنے تے اُتری آیا ہیں انجھے احساس انجھے احساس انجھے احساس انجھے جو اجائب گھر آئے جو کہ انجھے خوبصورت انداز ساں چچو آئے تاں کہتے جتراب نظم ملن دا ایکٹویسٹ کون آیا ایکٹویسٹ کون آیا کتاب پہ لکھی سکیتی پروگرام بک کرے سکیتی آئیں ایکو بہترین میکزین پہ کرے سکیتی یعنی یو یو آئے تو کدھیں کدھیں مانوں پانے زبان سا رد کندو آئے دل سا پانے زبان دل سا رد جید اندی آئے یہ آئے رہی پانے بین سا پانے پانے دو تانسر بنی جی مہربانی تند آئیں بین آئے 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 موسیقی